آئیے ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہا ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں الفا کونٹ کپیٹل منیجمنٹ کے فاؤنڈر اور سیو سنجیو اگروال صاحب کتنے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے یہ ہمارا قریب نو سال بعد ہم آٹھ سے نو سال بعد ہماری ملاقات ہو رہی کیوں یہ ملاقات اتنی لیٹ ہو رہی وہ میں بتانوں کہ سر آج کل ہندوستان میں رہتے نہیں دوبے میں رہتے اور وہاں سے آپ فنڈ منیج کرتے ہیں ہمارے دنیا بر کے سارے مارکٹس آپ ٹریک کرتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف ایکویٹی بلکہ ساری ایسٹس کلاس کروڈ، گولڈ، سلور، مونز جو انٹرسٹس گلوبلی ٹریڈ ہوتی ساری کموڈیٹیز، ڈاؤ ایس این پی سے لے کے نفٹی، سنسیکس، بینگ نفٹی تک سارے آپ کے ٹریکنگ ڈرار پر رہتے ہیں میں جب آپ کو پریچھے بتاتوں کیونکہ لمبے سامنے بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے سارے انیس سو اکیانوے میں آئی ایم بینگلورڈ سے آپ نے ایم بی ای کیا ہے اس سے پہلے انیس سو نواسی میں بیچلرس آف ٹیکنولوجی کی ڈگری آپ نے آئی ایٹی بی ایچیو سے لی ہے اور اس کے بعد سے آپ پچھلے تیس سالوں سے مارکٹ کا لمبا گہرہ نوباؤ رکھتے ہیں اور آپ نے ہیج فنڈ مینجر کے طور پر ٹیکنیکل ایکسپورٹ کے طور پر پروپرائیٹی ٹریڈر کے طور پر سٹوک بروکر کے طور پر آٹومیٹڈ سسٹم ڈیولپر کے طور پر جب ایس کام کیا ہے سر آج کل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ٹیکنولوجی اور ٹریڈنگ کا جو ایک بڑا مشرن چل رہا ہے پوری دنیا بر کے بازرام میں اس میں بڑا آپ کام کر رہے ہیں ہاں دیکھیں ہم نے جب بروکنگ بھی سٹارٹ کی تھی تو جب 93 مطلب سمجھئے نسی کے جو فرس سیٹ آف بروکرز ہوئے تو اس میں ہم تھے موکیشن جو ہے وہ کمپیٹرز کے فائل کے تھروں ٹرانسفر ہوتا تھا اور وی ور کوئیٹ اہیڈ آف دا ٹائم مگر اس کے باد بھی ہم نے 1998 میں الگو ٹریڈنگ کی تھی تب تک آج الگو آپ بہت سب لوگ سنتے ہیں تو الگو ٹریڈنگ اس سمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو ہم اسے اس سمیں الگو ٹریڈنگ نہیں سسٹم ٹریڈنگ کیا کرتے تھے تو ایک پروگرام تھا ٹریڈی سیشن وہ میں نے US سے امپورٹ کیا تھا سدرشن سکھانی جی کے سنگ مل کے انہوں نے ہی میرے کو دیا تھا پھر ہم نے سسٹم ڈبلپ کیا اور اس کے ریٹرنس ایسے تھے کہ ہمیں لگا کہ ہم جو ڈسکریشنری ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ تو اس کے آگے بلکل بکار ہے مطلعہ اس سمیں آپ یہ سمجھئے الگو میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کے اموشنز ہے ہی نہیں آپ اس ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہے ڈسپلنٹ اور الگو جو ہے وہ تو ہنڈر پرسنٹ ڈسپلنٹ ہے آپ نے جو بھی سٹریٹی بتا دی اس نے وہ ہی کرنا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے اس نے تو وہ ہی کرنا ہے جو اسے بتایا ہے ایسی لائک ا سلیو تو اس سے بعد ہمارے کو لگا کہ یہ الگو ٹریڈنگ جو ہے آپ کو لگتا ہے جیسے میرا ایلگو ٹریڈنگ جو ہے وہ پیورلی ٹرینڈ فولوئنگ پیٹرنز کہلاتے ہیں جو ہم سسٹم یوز کرتے ہیں اور جو میں پریڈکشنز کرتا ہوں جس میں کافی اچھی ایکوریسی ہے مگر وہ بالکل اس کا اُلٹا ہے وہ کونٹرہ ٹرینڈ سٹیٹجیز ہے تو ہم اپنے تو ہمیں اگر چوز کرنا ہے کہ ہم کس چیز پر ٹریڈنگ کریں گے تو ہماری زیادہ تر ٹریڈنگ ہماری اپنی پریڈکشنز کی بجائے ایلگو پہ ہی ہوتی ہے کہ اس پہ ہمارا زیادہ تاکہ ایموشنز کا کہہ اور ایسا ہے کہ پریشر بھی نہیں ہے اگر گلتی کر رہا ہے تو کمپیٹر کر رہا ہے ہمارا سسٹم کر رہا ہے ہمیں کوئی یہ دکھ نہیں رہتا یا یہ ریگریٹ نہیں رہتی ہے اور بہت اچھا موقع تھا پروفیٹ بک نہیں کیا ارے جو کرا وہ ایلگو نہیں کرا جو میں آپ کو جتنا جانتا ہوں اور آپ کے ٹیکنکل ویشلیشن کو میں پڑھتا سمجھتا ہوں آپ کی بڑی مہارت ہے ایک تو کونٹر ٹریڈ لینے کی کہ جب بڑا مندی کا ماحول ہوتا ہے تو لوگوں سب کو لگتا ہے جائر سے بات ہے چارٹ پر سیل سگنلی سارے آتے ہیں آپ وہاں پر ویپری ٹریڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں بہت تیجی کا ماحول ہوتا ہے تو آپ ویپری ٹریڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر رکے گا تو یہ ٹوپ اور بوٹم جسے ایک طرح سے کہہ دیں یا پھر کہاں جا کر مارکٹ رکنے والا ہے اوپر یا نیچے کی طرف یہ کیسے آپ کرتے ہیں اور ٹریڈرز کیسے سیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں پہلا چیز جو ہے ہم ایک تھیوری ایوز کرتے ہیں نیو ویو ایٹس ایکچولی ای موڈیفائیڈ ایلیٹ ویو اور آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانس ایلیٹ ویو سٹارٹ کیا تھا اور انہوں نے اگلے سو سال کے لیے یو ایس کا مارکٹ پیڈکٹ کیا تھا اور آج تک ویسے ہی چل رہا ہے تو ان کی مہارت بہت اچھی ہے ہمیں ایک فائدہ کیا ہوا اس سے کی ہم ٹریڈر بھی تھے تو ہمارے جو ٹریڈنگ ٹول سے ہم نے ان کو بھی مکس کیا اور تیسرا کیا ہے کہ مارکٹ کو سنیے مارکٹ خود بتاتا ہے کہ کیسے ہے اگر آپ دیکھیں 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 دم مانی ان سمارٹ مانی سمارٹ مانی آلویس پرویکٹیو ہوتا ہے اور دم مانی ری ایکٹ کرتا ہے نیوز کو آپ دیکھیں گے مارکٹ کی ساری پیک ہمیشہ پوزیٹیو نیوز پہ بنیں گی کریکٹ تو جہاں سمارٹ مانی اپنا پروفیٹ بک کر رہا ہوتا ہے اور دم مانی اس کو خرید رہا ہوتا ہے میرا دم مانی سے مطلب ریٹیل نہیں ہے یا سمارٹ مانی سے یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ مارکٹ سنس مان سکتا مطلب وہ کس دھنگ سے مارکٹ کو دیکھتے ہیں کس نہ وہ ہے اور آپ دیکھیں بوٹم اب یو ایس مارکٹ کا تیرہ اکٹوبر کو بوٹم بننا تھا اس دن انفلیشن ڈیٹا آیا تھا اور سو پوائنٹ نیچے ایس این پی کھلا تھا کریکٹ اور ایس این پی کھلا تھا اور بند کہاں ہوا پچھلے تین دن کے ہائی کے اوپر سو پوائنٹ سے زیادہ یعنی دو سو پوائنٹ اس نے کھلا اور دو سو پوائنٹ ریکاور کر لیا اس دن میں نے میسیج بھی دیا تھا میرے لنکڈین پہ بھی اور میسیج کہ آہاں مارکٹ بوٹم بن گئی اور جبکہ باقی سب کو لگ رہا تھا کہ یہ تو ابھی ڈیٹا اور خراب ہے کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ اس سے پندرہ کتنے ڈیٹا پوائنٹ تھے ہر بار مارکٹ انفلیشن آتا تھا گر جاتا تھا کچھ آتا تھا جاب نمبر آتے تھے گر جاتا تھا تو اس بار خراب آنے پہ تیچ کیا ہوا کیونکہ سمارٹ منی نے سنس کر لیا تھا کہ یہ والی نیوز جو ہے یہ آخری بیڈ نیوز ہے اور اس سے فائدہ انہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر سب جنہیں خرید رہے ہیں تو انہیں جتنا سمان چاہیے وہ ملے گا نہیں نا تو ایسی بیڈ نیوز پہ اگر وہ خرید رہے ہیں تو دینے والے بہت سارے ہیں تو دے گیٹ دا ہول کونٹیٹی اور اس کے بعد دیکھیں مارکٹ وہاں سے بیس پرسنٹ قریب ریکاور کر گیا مگر وہ بوٹم آج تک نہیں ٹوٹی اور نہ میرے ساب سے ٹوٹے گی بھی نہیں میں تو بہت زیادہ بولیش ہوں ساری دنیا میں اس سمیں دو ازار تیس کا لگ رہا ہے ریسیشن آئے گا ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم تو نیا بس سر اسی پہ بات کرتے ہیں جب آپ نے اول ٹائم ہائی کا ہنٹ دے دیا تو نفٹی سب سے پہلے میں آپ سے اسی پہ آئے لینا چاہتا تو کافی سمیں سے ہم بڑے رینج باؤنڈ ہیں فسے میں اٹھکے میں دونوں طرف کی ویو ہے آپ بتائیں سر آپ کا ویو کس طرف کا نفٹی دیکھیں میرا ویو تو تیجی کا ہے یہ کریکشن ہے اور سترہ سات سو پچاس اس کا بوٹم ہم نے اور ابھی دیکھیں گے بیچ میں جو ہائی تھی وہ دو سو سٹھ سٹھ کی تھی اٹھارہ دو سو سٹھ سٹھ کی اور وہاں پہ ایک ایوریج بھی آرہا ہے جسے کو ہم کرتے ہیں آئی یوز ففٹی سکس ڈے موونگ ایوریج اچھا پچاس اور سو نہیں ففٹی سکس ہم میرے سارے ایوریجز جو تھوڑے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں چھپن انچ سے چھپن انچ سے تو نہیں مگر ہاں اس دنگ سے میں یوز کرتا ہوں اور میں بیس بھی نہیں یوز کرتا اٹھائیس یوز کرتا ہوں ملٹیپلز میں نیومرالوجی نہیں یہ نیومرالوجی نہیں ہے دیکھئے کہ مون سائیکل ہے اٹھائیس دن تو جنرلی کیا ہے جوار بھٹا بھی مون سائیکل سے چلتا ہے تو جو ایلیٹ ویو اور نیو ویو کی پوری جو تنکنگ ہے وہ بیزد جو ہے فبناچی سیریز پہ ہے ویسے تو فبناچی سیریز ہماری ایکچولی اس کا نام ہیمچندر سیریز ہونا چاہیے کیونکہ بہت پرانی ہے اور عرب ٹریٹرز کے تھو یہ اٹلی پہنچی تھی اور انہوں نے اپنا نام دے کے ایسے فبناچی برا دیا بلکل ٹھیک بار مگر اوورال اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے جتنے بھی نیچرل فنومنا ہیں ایک گولڈن ریشو ہوتا ہے جسے 1.618 کہتے ہیں مطلب آپ سے یہ فبناچی سیریز کہا ہے کہ ایک نمبر کو اگلے نمبر سے جوڑ دیا جائے تو تیسرے نمبر آ جاتا ہے اور اس کی خاص بات ہے اگلے نمبر کو پچھلے نمبر سے ڈیوائٹ کریں گے تو 1.618 دو نمبر آگے مطلب ایک نمبر چھوڑ کے اگر پیچھے سے ڈیوائٹ کریں گے تو 2.618 آپ پچھلے نمبر کو اگلے نمبر سے ڈیوائٹ کریں گے 0.618 اوکے اور اگلے دو ایک چھوڑ کے پچھلے نمبر کو ڈیوائٹ کریں گے اگلے ایک نمبر چھوڑ کے تو 0.382 اب یہ دیکھئے 0.618 ہر ایک جگہ ہے اگر 0.382 کو بھی دیکھیں تو 1-0.618 is 0.382 اور یہ ہمارے ساری باڈی میں یہ فبناچی نمبر 5 ہے ہمارے ٹوٹسو ہے اس میں 5 پارٹ نکلیں 2 پیر 2 ہاتھ یہ بھی 5 ہے آپ کی یہ جو پونی سے لے کے اس کا جو ہے یہ 1.618 آپ کے پیر اور دھڑ کا جو ریشو ہے وہ 1.618 آپ کے ساتھ تمہیں لگتا ہے الگ سے ایک آلہ گھنے کا شو پر پر اس پہ کرنا چاہیے بہت انٹرسنگ چاہیے بہت اتنے گیلیکسی ہیں اگر آپ دیکھیں گے گولڈن ریشو کھلاتا ہے آپ سینٹر سے ایک طرف لیں گے وہی ویو جو دوسری طرف آتی ہے گیلیکسی یا ورل پول میں ایک طرف اگر 1 ہے تو دوسری طرف 1.618 واہ کیا بات ہے انٹرسنگ ہے اتنا کومبنیشن ہے مطلب it is so انٹرسنگ thing مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز تو جب رن ایلیٹ نے 1932 میں یہ جب تھیوری پروپاؤنڈ کی تھی تو اس نے اس کو فیبناچی سیری سے جوڑا کہ ساری چیز دنیا میں نیچرل فینامنا سے گورن ہے تو شیئر مارکٹ کیونکہ ہماری سائیکلوجی بھی نیچرل فینامنا تو یہ 1.618 618 ہم سنتے بہتے ہیں مگر کسی کو پتا نہیں کیوں ہے تو آپ نفتی کا بتا رہیت ہے جب تک 17750 نہ ٹوٹے تب تک تیجی برکتا رہے ابھی یہ رینج میں 17750 اور 18250 270 مطلب وہ ہائی بھی ٹوٹنا ضرور یہ رینج میں جب تک ہے تو اوپر کی رینج میں بیچی ہے نیچے کی رینج میں خرید ہے ایک بار یہ بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو 19000 اگر آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے وہ ابھی ریکاوری لے رہا ہے یہ بھی ایک خریف کی طرح چل رہا ہے اس کا time اگلے ہفتہ 10 دن میں یہ time wise اس کا correction پورا ہو جائے گا تو اگر US market 5000 دیکھ ہے تو نفٹی ہمارا پیچھے تھوڑی رہ جائے گا 15000 ٹھوڑی ہو جائے ٹھیک بات ہے تو بھی 21000 تک ہم دیکھتے ہیں کہ SNP نفٹی جانے چاہی مگر SNP 500 ہوا تو 24000 25000 بھی دیکھیں گے کیا بات ہے وہا یہ سب 2023 میں ہونے بہت 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 کیا targets آپ SNP کے لے کے چلتے ہیں دیکھیں جو اس کا high 4800 مگر میرے کو جو ایکچوال target لگتے وہ 2500 کے قریب لگتے کیا وہ آتے بڑے target دیکھیں لوگ پورے دنیا میں recession کی بات کر لیں مارکیٹ مجبوط ہے مارکیٹ دیکھیں اب دکھا رہا ہے نا پہلے گر رہا تھا اب تیرہ اکٹوبر کے بعد دیکھیں مارکیٹ بڑا بیئر مارکیٹ میں نو نیوز جو نیوز کتنی اچھ نیوز آئے کھلے جو بہت جائے بہت بل مارکیٹ میں نو نیوز بیڈ نیوز آئے گی 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 ڈاؤن کھلتا ہے پھر تیج ہو جاتا ہے مارکیٹ خود بتاتا اور دیکھیں جو بٹم پکڑنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے ہمارے پار مارکیٹ ہمیشہ بیس نیوز پہ جب گرنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجیے ہم ٹاپ کے آس پاس ہیں خراب نیوز پہ بڑھنا شروع ہم بٹم بنا رہے ہیں اور نیوز کے حساب سے مارکیٹ چل رہا ہے اچھی نیوز پہ اوپر ہو رہا تو ہم میڈل آف دی رہے ہیں بلکل ایک سو ایک سو ڈالر ان دونوں پر آپ اپنی رائے دیکھیں دیکھیں ڈالر جو ہے اس کا میں نے 115 کے آس پاس جب گیا تھا تو میں نے اس میں دیا بھی تھا اور 110 کے نیچے یہ ہو جائے اس اس کے بعد تو اس نے پول بیک ہی نہیں دیا ایک بار 110 کے نیچے آیا ہے تو لگاتر گرتا جا رہا ہے ایک پیٹرن ہے نیو ویف کا جسے ہم ڈیامی پیٹرن کہتے ہیں تو ایک پول بیک اگر 108 کے آس پاس ملتا تو ایک سیلنگ اپور اپورشنٹی ہوگی جنہوں نے ٹریڈر کے چاپ سے اگر اس کا ڈالر گر رہا ہے تو دیکھئے ایس پی گرنے کے دو بیس ریزن تھے ایک تو ڈالر کی strength اور دوسرا 10 year کی جو یو ایس ٹریجری کی yield ہے وہ ڈیرڈ پرس سے بڑھ سو چار تک ہو گئی تو یہ دونوں میں لگاتار فیکٹر اپنے پوسٹ میں لگاتار کرتا رہتا ہوں کہ یہ دونوں فیکٹر پر دھیان رکھئے سن پی آپ ہی آپ کا صحیح رہ گیا کیونکہ سن پی کوئی بھی تیجی سسٹینیبل تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ دونوں فیکٹر ہیں تو ہمیں ابھی لگ رہا یورو جیسے تیج آیا یین اب تیج ہو رہا ایک سو پچاس سے ایک سو اٹھائیس آگیا اور یہ ابھی کافی نیچے جانے گولڈ کا ایک الگ پیٹرن ہے جبکی ڈالر ویک ہو رہا ہے تو گولڈ تیج ہونا چاہیے بٹ گولڈ میرے کو لگتا ہے کہ ابھی جو فیلال شورٹ ٹم رینج ہے وہ دو ہائیس بھی دیکھوں تو دو ہزار پچاس سے اوپر داتا ہوا نہیں لگتا اور نیچے سولہ سو پچاس کی ابھی رینج ہے مگر اول اور لانگ ٹم میں گولڈ میں بولش نہیں ہوں اور کروڈ کروڈ میرے کو لگتا ہے پیچھتر کے آس دیکھیں تو اتنا زیادہ گرا ہے یہ سیدھا دس سے آج ساڑھے تین چار کے آگیا مطلب سیونٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ کریکشن فرم دا پیک ہوا ہے تو اس میں ایک ٹیکنیکل پلو ہے کی دیکھیں تو وہ پوسیبل ہے کہ یہ ایک بار ریکاوری تو ہوگی ہوگی ہے یو ایس کی ٹین یئر ییڑ تو پیک آؤٹ ہوگی مگر آج کل جب یہ ہوتا ہے تو ٹو یئر ییڑ جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ابھی تو انورٹی ییلڈ کروئے وہ اس سے زیادہ چلنی ہے جو جنرلی کم چلتی ہیں تو میرے کو لگتا ہے کہ اب جس چند سے اب اس بار جو جو ڈیٹا جی ڈی پی ڈیٹا وہ پہ کی ہوتا کی اگر اکنومی خراب کر رہی ہے تو فیڈ تھوڑا ڈویش ہو جائے گا تو ہم اکنومی سے زیادہ فیڈ کو دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انٹریس ریٹ بڑھا ہے اور ڈویش بول دیا تو مارکٹ بھاگ جاتا ہے اور انہوں نے انٹریس ریٹ کم بھی بڑھا ہے مگر ہاکیش بول دیا تو مارکٹ ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں نیوز جو آگئی وہ پرانی ہوگئی اسی کوئی ویلیو نہیں سب کو پتا آپ آپ آگے کیا ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اگلی بار فیٹ کیا کرنے والا ہے یہ رکنے کہا ہمالا ہے کتنی تیجی سے چلنے والا ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ ایک یا دو پوائنٹ ٹو فائف کے بڑھیں گے دو میرے کو لگتا ہے بڑھیں سر چونکہ آپ انڈین مارکٹ پہ بولیش ہیں تو میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہاں بولیش ہیں کہاں کوئی ایسے سیکٹرز سٹوکس ہیں جو آپ کر رہا پہ ایک تو آپ کا ہی بڑا میں آپ کو فولو کرتا رہتا ہوں تو ایک جو میٹ کپ پی ایسیو بینکس اس میں ابھی بہت دم ہیں ٹیکنیکل بھی اور فنڈامنٹل بھی فنڈامنٹل سب کو پتائے کہ آٹھ سالوں میں جو کلیننگ ہوئی ہے تو دی ڈیزار ری 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 اور ابھی جو ایک اتنا بڑا رائز آیا تھا لگ بگ ڈبل ہو گئے تھے ایک دو مہینے میں ہی تو اگر ٹیکنیکل کے ساب سے دیکھیں تو اس میں نہ کوئی ڈیورجنس ہے تو جتنا بھی کریکشن آئے جتنا نیچے آئے چھوٹے چھوٹے بینک سینٹرل بینک پنجاب انسیند بینک جو دم ڈبل او ان میں بڑا موو ملنا باقی ہے میرے کو لگتا ہے پچیس سے میرے کو لگتا ہے آئی ٹی آئی آئی اگر یو ایس مارکٹ اس کا ایک اور ریزن بھی ہے یو ایس مارکٹ میرے کو لگتا ہے نیس ڈیورجنس جو ہے ڈیورجنس آؤٹ پر فارم کرے گا کریک اگر دیکھیں ڈیورجنس نیس ڈیورجنس نیس نیس اگر نیس ڈیورجنس آؤٹ پر فارم کر رہا ہے تو میرے کو لگتا ہے ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر یہ ریس سیشن کے بات ہوں گی میرے کو نہیں لگتا اور ٹیکنیکل آلس جو اس میں فروت تھا مدب ستر پچھتر اس سی کے پی پہ آگ آگ مگر ابھی بھی اتنے سستے نہیں ہیں کہ مو میں پانی آ رہا ہے مگر بیش بنا رہے ہیں اور میرے خیال سے آفر ایٹی اور ہمارا ایک انفرا اور مینوفیکٹرنگ میٹلز جیسے آپ کہتے بھی رہتے ہیں نا اگلا ڈیکیڈ میں کہتا ہوں اگلے پچاس سال جو انڈیا جو پہلے پچھلے تیس چالیس سال دیکھیں چائنہ نے جیسے ڈومینیٹ کیا تھا آپ نائنٹین ایٹیز میں دیکھیں چائنہ کا پر کیپٹا انکم انڈیا اور پاکستان دونوں سے لوگر تھا پر کیپٹا انکم اور آج کتنا آگے ہوا یہ سارا ہوا مینوفیکٹرنگ اینڈ ایکسپورٹ کی وجہ سے اور ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تین سال میں جتنا یہ پی ایل سکیم مینوفیکٹرنگ لوجسٹکس کے اوپر یہ بلین سوک ڈالر کام کر رہے ہیں نہیں یہ گن تنتر دیوس پر اس سے بڑی بات کہنی سکتے کہ اگلے پچیس نہیں پچاس سال ہندوستان کے ہیں اور یہ کہنا ہے سنجیو انسائیڈ ہمارے دشکوں کو دی نہ صرف لیول سی یا ڈائریکشن کے لیات سے بلکہ کیسے آپ بڑی ٹیکنیکل اور فنڈامیٹل انیلیسیز کو سماویش کرتے ہیں ڈائیو سو مجھ اور میں وش بھی کرنا چاہوں گا سارے زی یوزر کو میں پہلے زی پہ بہت 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 سب کو بھی تینک سامی سے موسیقی